آڈیو لیکسی سیاست کا اس وقت بنیادی نکتہ بنا ہوا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز عمران نیازی صاحب ہر تقریر میں آڈیو لیکس کا ذکر کرتے ہیں اور نہ صرف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا ہے کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کی جائیں اور ان معاملات کو روکا جائے میں یہ بات سمجھنے سے کاثر ہوں کہ ایک ایسا شخص جو بطور وزیر آزم لوگوں کی آڈیوز ریکارڈ کروانے کا نہ صرف ماہر تھا بلکہ شوق اس نے آج اتنا بڑا یوٹن کس بات سے لیا اور کیوں لیا کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ان کی اور آزم خان صاحب جو ان کے پرنسپل سیکٹری تھے آپس کی گفتگو اکثر جو ہے وہ یہ کرتے تھے کہ یہ اپنے لوگوں کی آڈیوز ریکارڈ کی جائیں اور صبح صویرے جب وزیر آزم دفتر آتے تھے تو ان کے پرنسپل سیکٹری آزم خان صاحب جو آڈیو ریکارڈنگز تھی ان کا باقاعدہ ایک ٹرانسکرپٹ پیش کیا کرتے تھے جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی انہوں نے اپنے ایمینیس کے فون ٹیپ کروائے اور امران خان صاحب اپنے دفتر کے دن کا آغاز ان ٹرانسکرپٹ کو پڑھنے سے کرتے تھے تو آج جب اپنی سیاست کو آڈیو لیکس کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے آج جب ملک کی سالمیت کو اور ملک کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں پاکستان کی بن لقوامی سطح پر مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو اپنی سیاست کی خاطر دعو پر لگایا گیا ہے اور آڈیوز میں سنا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے اس پہ سیاست کرنی ہے مرضی کے منٹس لکھنے ہیں فلان کو میر جعفر کہنا ہے فلان کو میر صادق کہنا ہے تو جب آپ کو سوٹ کرتا تھا تو آپ لوگوں کی ریکارڈنگز کروا کے اس کو بڑا اس سے محضوظ ہوتے تھے اس کو پڑا کرتے تھے اس کے مطابق آپ اپنا لاحے عمل اختیار کرتے تھے آج جب آپ کے حوالے سے بات سامنے آگئی ہے اور یہ بلکل کلیر ہو گیا ہے کہ آپ نے اپنی سیاست کی خاطر ریاست کو دعو پر لگایا اور ایک جھوٹا بیانیاں گھڑا بین الاقوامی سازش کا اور آپ سنا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کھیلنے کی بات کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ ایمینز خریدنے کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ لانت سمجھتے تھے آپ سمجھتے تھے کہ سیاست کے اندر پیسے کا استعمال بہت بڑی لانت ہے آپ نے بکاؤ مال قرار دیا لوگوں کو گالیاں دی لوگوں پر بے جا تنقید کی اور کہا کہ یہ بکھتے ہیں تو یہ جو پانچ ایمینز آپ نے خریدے تھے یہ کیسے خریدے تھے اور اس کی دلیل سنیں اس دن وہ پروفیسر صاحب جناب عصد عمر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے تو بات ہی کی ہے اگر خریدے تھے تو دکھائیں وہ ہیں کہاں پہ یعنی عجیب منطق ہے آپ خریدنے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پیسوں کا ارنیجمنٹ بھی ہو گیا خرید بھی لیے اور یہ الزام آپ دوسروں پر لگایا کرتے تھے یہ ایک آوڈیو میپ کو سناتا ہوں جس میں ان کی اپنی تقریر ہے عمران خان صاحب کا فون ٹیپنگ اور اس آوڈیو لیکس کے بارے میں کیا کہنا تھا آج سے چند بہینے پہلے جو میں کرتا ہوں جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں جو بھی مجھے کانٹنٹ کرتا ہے سب کچھ آئیس اے کو پتا ہوتا ہے آئی بی کو بھی پتا ہوتا ہے آئیس اے کو بھی پتا ہوتا ہے بیسے ٹیکنکلی پتا ہونا چاہیے بلکل پرائی منسٹر کیا کر رہا ہے اس کے پتا ہونا کیا ہے صرف نہیں نہیں دیکھو منصور یہ یاد رکھو آج ڈانلڈ ٹرامپ ہو یا جو بائیڈن ہو یہ جو کریں گے سی آئی کو پتا ہوگا کیونکہ وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے انہوں نے ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پروٹیکٹ کریں جو پروٹیکشن دیں گے تو ظاہر ہے انٹیلیجنس کون کیا کہہ رہا ہے ان کے مطلب تو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے فون ٹیپنگ کو آڈیو ریکارڈنگز کو بقاعدہ ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے اور اس کا ہونا کیوں ضروری ہے کیونکہ یہ سیکیورٹی سے لنکھ ہے اب یہ جب تھا تو اس کے دفعہ میں کلمات ادا کیے جاتے تھے آج جب یہ سوٹ نہیں کرتا اور آج جب آپ کا گھنونہ اور ساشی چہرہ عوام کے سامنے کھل کے آ گیا ہے تو آج آپ آڈیو لیکس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں تو آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی جن سے یہ خطرہ پیدا ہوتا کہ آپ کی سیاست کو نقصان تو ہوا ہی ہوا مگر اچھا ہوا کہ آپ کا چہرہ کھل کے عوام کے سامنے آ گیا اور آپ پورے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے اور یہ آج تک مجھے آپ بتائیں جو مرضی کے منٹس لکھنے کی بات ہے کہ مرضی کے منٹس لکھ دو اور یہ جو سائفر ہوتا ہے یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہوتا یہ کسی بھی ڈپلومیٹ کی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس نے ایک کسی اور ملک کے کسی بھی سرکاری عددار سے ملاقات کے دوران کیا تاثر لیا اور وہ جو بھی تاثر تھا انہوں نے کہا کہ اس منٹس کو بھی چینج کرو اور اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے اس پہ بیانیاں بنانا ہے تو یہ باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیئے تھی اگر آپ کو اتنا ہی ڈر تھا کہ یہ کل کو لیک ہو گئی تو پوری قوم کے سامنے سچ کھل کے آ جائے گا اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ سچ کھل کے قوم کے سامنے آئے تو یہ اس کی دوغلی پولیسی ہے یہ منافقت کی سیاست ہے کہ چند ماہ پہلے آپ فون ٹیپنگ کو بھی ڈیفینڈ کریں آپ آڈیو لیکس کو بھی ڈیفینڈ کریں اور آج جب آپ کی سیاست کو نقصان پہنچا ہے اور آپ کا جھوٹ قوم کے سامنے کھل کے آ گیا ہے تو اب آپ کبھی کوٹ کا رخ کر رہے ہیں کبھی اس کو غلط کہہ رہے ہیں کبھی اس کی مضمت کر رہے ہیں اور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی کل ہی ایک انویسٹیگیٹیف سٹوری آئی ہے عمر چیما صاحب منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے عارف نکوی نے جو رکوم بھیجوائی تھی اس سٹوری میں یہ لکھا ہے کہ وہ رکوم کراچی کے ایک بزنسمن تاریخ شفی صاحب کی اکاؤنٹ میں گئی وہاں سے پی ٹی آئی کی اکاؤنٹ میں گئی اور یہ جتنی رکوم باہر سے آئی ہیں اس کا منی نہ تو منی ٹریل اویلیبل ہے نہ یہ درج ہے کہ یہ پیسہ کس مقصد کے لیے آیا تھا اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا تو یہ انصاف ٹرسٹ جو تھا وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا انصاف ٹرسٹ والے کہتے ہیں یہ ہمارا طریق انصاف سے کوئی تعلق نہیں انصاف ٹرسٹ جن کمپنیوں کو پیمنٹ کر رہا ہے ایڈوٹائزنگ ایجنسیز کو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف کی کیمپین چلائی ہے عارف نکوی ایک کنوکٹڈ کرمینل ہے وہ یوکے میں پابندے سلاسل ہیں امریکہ میں وہ استحاری ہے وہ آپ کو کس بات کے پیسے بھیجوارا تھا تھو ووٹن کرکٹ کلپ اور بہت سارے آپ کے اکاؤنٹ کے سگریٹریز ہیں جن کے پاس جواب دینے کو کوئی نہیں ہے کہ یہ منی لانڈرین کے ذریعے جو پیسہ آیا یہ کس مقصد کیلئے آیا تھا اور کس مقصد کیلئے استعمال کیا گیا کیا عارف نکوی کا بھیجا ہوا پیسہ ذاتی استعمال میں لائے جا سکتا تھا کیا وہ پیسہ پروپر بینکنگ چینلز کے درہو آیا یا وہ لانڈر ہو کے آیا یا لیرنگ کر کے آیا اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس تو جو مقدمے درج کیے گئے ہیں اس میں تحقیقات میں پیشرفت بھی ہو رہی ہے مزید شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں اور پچھلے چار پانچ دن سے میں دیکھ رہا ہوں ایک اور کیمپین چلی ہے کہ ان کا ایک سابقہ وزیر جس کا تعلق سواج سے ہے وہ گلہ پھاڑ پھاڑ کر سیکیورٹی ایجنسیز کو اور فوج کو مرد الزام ٹھہرا رہا تھا دہشتگردی کے واقعات میں اضافے کا دوہزار اٹھارہ میں جو پاکستان ہم چھوڑ کے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میاں نواز شریف کی قیادت میں اس میں تو دہشتگردی نہیں تھی وہ آپریشن ضرب عذب ہو وہ آپریشن رد الفساد ہو وہ دیگر آپریشن ہوں جس میں پاک فوج کے جوانوں نے افسران نے قربانیاں دی ہیں اپنے جان کے نظرانے پیش کیے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز نے پولیس نے سیویلینز نے قربانیاں دی ہیں تو حالات تو بہتر کر کے گئے تھے آج جب حالات بتر ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ کے صوبے میں اس کا ذمہ دار کون ہے اور یہ کیوں آج پورے خیبر پختونخواہ کے صوبے میں کرائیم ریٹ اوپر چلا گیا ہے جرائم میں آئے جن اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے خیبر پختونخواہ کے صوبے میں مس گووننس ہے کیونکہ وہاں پہ ایڈمنسٹریشن نام کی چیز نہیں ہے وہاں پہ نا اہلی ہے نا لائکی ہے کرپشن ہے تو یہ دو شگر دینا ہے تو اپنے آپ کو دیں پنجاب میں وزیر علیہ شباز شریف صاحب تھے تو انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کھڑا کیا پولیس کے فرش شناس اور پروفیشنل افسران کو اس میں لے کے آئے اور وہ آج اپنے پیشہ ورانا امور سرانجام دے رہا ہے اور پنجاب میں حالات بہت بہتر ہے اسی وجہ سے فوج نے آپریشن کیا حالات کو بہتر کیا امن امان قائم کیا اور اپنا کام پورا کر دیا اور قربانیاں دی یہ سبائی حکومت کا کام تھا کہ اس لائن آرڈر کو منٹین کرتے یہ سبائی حکومت کا کام تھا کیا سبائی حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پچھلے نو سال سے خیبر پختونخواہ کے صوبے میں کس کی حکومت ہے کون وزیر کس جماعت کے وزراء ہیں یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اپنی ہی حکومت ہو اور ایک سابقہ وزیر بیٹھ کر اداروں کو مرد الزام ٹھہرارہا ہو کہ جی دیکھیں جی سوات میں یہ ہو گیا سوات میں وہ ہو گیا اس کی ذمہ دار صرف اور صرف خیبر پختونخواہ کی حکومت اور عمران خان اور اس کی پارٹی ہے کرنا کچھ بھی نہیں تھا جب فوج وہاں پہ امن قائم کر کے گئی تھی اس امن امان کو منٹین کرنا تھا اس کو آگے لے کر چلنا تھا اس میں بہتری لانی تھی کیا آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ لائن آرڈر کو کنٹرول کر لیں جو بات آتی ہے فوج کو مرد الزام ٹھہراتیں اب سوشل میڈیا پہ ایک نئی کیمپین چل اٹھی ہے پاکستانی فوج کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے جس وجہ سے قطر میں جو فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کے لیے ایک سپیشل کنٹینجنٹ اور ٹروپز کو روانہ کیا گیا ہے اب وہ تصویریں لگا رہے ہیں کہ جی یہ قطر کیوں بھیج رہے ہیں ان کو سوات میں بھیجیں ان اقل کے اندوں سے کوئی پوچھے کیا جو قطر کنٹینجنٹ بھیجا گیا ہے صرف یہی کنٹینجنٹ تھا باقی پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے اور یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ قطر ورلڈ کپ کی سیکیورٹی پاکستان کی ذمہ ہے پاکستان کو اس قابل سمجھا گیا اور ہماری فورسز کی تعظیم کی گئی کہ یہ ایک بہت بڑا عالمی سطح پر ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس لیے یہ سیکیورٹی بیسٹ آف دی بیسٹ اور پروفیشنل ترین فورسز کے پاس ہونی چاہیے آج اس پر بھی تنقید ہے اور ایسی تنقید ہے جو بیجا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے کیا اس طرح سے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنا چاہتے آپ کیا آپ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں مجھے آپ آداد و شمار بتا دیں کہ جب سے یہ امن قائم ہوا ہے خیبر پختونخواہ کے کاؤنٹر ٹیزم ڈپارٹمنٹ نے اگر تو بنا ہے وہاں پہ یا خیبر پختونخواہ کی پولیس نے یا وہاں کے وزارت داخلہ نے کتنے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے کتنے دہشت گردوں کو پکڑا ہے کتنے کرمل گینگز کو بسٹ کیا ہے وہاں پہ تو اب بقاعدہ ڈکیتیاں شروع ہو گئی ہیں موبائل سنیچنگ کی واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے تنخواہ دینے کے پیسے خزانے کے پاس ہیں نہیں اور آپ نصیت پورے ملک کو کرتے ہیں تو یہ سوات میں جو ہو رہا ہے اس کا الزام دوسروں کو مت دیں اس میں بڑی قربانیاں ہیں اور یہ جو وزید جس نے وزارت مواصلات کا بیڑا غرق کیا ادھر ایک موٹروے پچھلے چار سال میں ملک کو نہیں دیکھے گئے ایک بڑی شہران ہی دیکھے گئے ایک قابل ذکر پروجیکٹ نہیں ہے نیشنل ہائیوی آتھورٹی کا اور وہاں سوات میں بیٹھ کے گلا پھاڑ کے چیخیں مار کے مرد الزام فوج کو ٹھہرا رہے کہ یہ امن خراب ہو گیا تو بھائی امن کس نے قائم کیا تھا اور اس کو جاری رکھنا کس کی ذمہ داری تھی یہ ایک ایسی منفی سیاست ہے اور ایک منفی ذہنیت کی یہ لوگ آکاس ہیں کہ یہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ملک کا فائدہ کس چیز میں اور ملک کا نقصان کس چیز میں محمود خان کو چاہیے کہ وہ استیفہ دے اور سیملیاں توڑے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں نا حالات خیبر پتونخواں میں اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ان کو تم نکل آنا چاہیے اور قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی چاہیے کہ خزانے میں تنخائیں دینے کا پیسہ ہے نہیں ڈکیتیاں قتل اغوا ریپ ان واقعات میں ضافہ ہو رہا ہے دہشت گردی پھر سار اٹھانے لگی ہے تو خیبر پتونخواں حکومت کو چاہیے کہ وہ قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گھر چلے جائیں اور ان کو فکر پڑی آڈیو لیکس کی اور روتیں آڈیو لیکس کی اوپر کے جس کو بند کروایا جائے یہ غلط ہو رہا ہے تو بھئی غلط باتیں مت کیا کریں آپ اور یہ امن امان کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی law and order provincial subject ہے آئین پاکستان کے مطابق provincial subject ہے یہ کیوں خراب ہوا کیونکہ آپ لوگ بی آر ٹی کے ذریعے لوٹ مار کر رہے تھے آپ ہیلیکاپٹروں کی سہریں کر رہے تھے آپ سرکاری بھرتیاں اپنے کارپنان کی کر رہے تھے آپ کا پورا صوبہ لوٹ مار میں مصروف تھا آپ لوگوں آپ لوگوں کے وزیر آپ کے وزیر اعلا وہ پیسہ بنانے میں مصروف تھے انہوں نے توجہ ہی نہیں دی کہ امن امان بھی قائم ہونا چاہیے انہوں نے توجہ ہی نہیں دی کہ تمام سیکیورٹی فورسز نے فاجہ پاکستان نے امن قائم کیا ہے تو اس کو سسٹینبل بنانے کے لیے اس کو جاری رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے آج اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس کو اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے امران نیازی اور اس کی پوری کابینہ سمیت اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستانی فوج کا کنٹینجنٹ قطر روانہ ہوا ہے فیفا ورلڈ کپ میں سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے اور یہ کوئی ایک کنٹینجنٹ نہیں ہے جس کی اوپر یہ سیاست کی جا رہی ہے اس کی سپیشل ٹریننگ اس مقصد کے لیے کی گئی ہے اور یہ ناہل لوگ جو ملکی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے آج بھی ریاست کو دعو پہ لگاتے ہیں اور اپنے کچھے چھٹھے کھولے تو پیچھے فورن فنڈنگ کے اربوں روپے نظر آتے ہیں کہ وہ کس ذریعے سے آئے اور وہ کیسے استعمال کیے گئے اور آج بھی اپنی سیاست چمکانے کے لیے ریاست کے خلاف باتیں کی جاری ہیں یہ قابل مضمت ہے اور یہ ایف ای ای کا بھی جو کیس ہے وزیر داخلہ سے بات ہوئی اس کا جواب دینا ہوگا اس کی منی ٹریل بھی دینی ہوگی اس کی رسیدیں بھی دکھانی ہوگی اور یہ بتانا ہوگا کہ یہ عارف نکوی کا پیسہ کس مقصد کے لیے منگوایا گیا کن اکاؤنٹر میں منگوایا گیا اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا یہ اتنی آسانی سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے عمران نیازی کا یوم حساب شروع ہو چکا ہم نے بہت بھکتا ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی روز عدالتوں کے سامنے کھڑا ہے کبھی زمانت کے پیچھے چھپتا ہے کبھی سٹے آرڈر دیکھیں مونس الائی کا جو مقدمہ تھا وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کواش کیا اور اس کیس کو خارج کر دیا جبکہ اس میں چالان جمع ہو چکا تھا اب یہ بڑا ایک تنازہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جن جج صاحب نے اس کیس کو کواش کیا وہ ان کی اور پرویز علائی صاحب کی بہت قربت ہے ان کے خاندانی مراسم ہے پچھلی کئی دہائیوں پر محیط اور انہوں نے اور یہ اکثر سماجی محفلوں میں آپس میں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے بھائی کا تعلق کاف لیگ سے ہے ان کے قزن کا تعلق کاف لیگ سے ہے ان کے فرس قزن کاف لیگ کے امپی رہے ہیں اصولی طور پہ انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو جیسس اسجد جوید گرال صاحب کو یہ کیس سننے سے معذرت کرنی چاہیے تھی اور یہ کسی اور جیس صاحب کو ریفر کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کا اتنا قریبی تعلق ہے کہ وہ ان کے گھر کے فر سمجھے جاتے ہیں اور یہ وکلا اور لوگ یہ بات کر رہے ہیں جو میرے تک پہنچیے جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں تو اس کیس میں وفاقی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وزارت داخلہ سے اس کی آج یا کل میں منظوری ہو جائے گی یہ ابھی تیع کرنا باقی ہے کہ یہ انٹرا کوٹ اپیل اور ہائی کوٹ میں دائر کی جائے گی یا سپریم کوٹ دیکھیں وفاقی حکومت کو چھے ماہ ہوئے لگ بگ آئے ہوئے سوات میں پچھلے چھے ماہ میں تو نہیں یہ صورتحال پیدا ہوئی یہ تو پچھلے ڈیڑھ دو تین سال سے معاملات سر اٹھا رہے تھے وفاقی حکومت بھی خان صاحب کی سبائی حکومت بھی خان صاحب کی اور میرا تو بلکل مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس فوج کی تعریف کریں جس نے امن قائم کر کے دیا سوات میں آپ کی سبائی حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی اور اگر وفاق کو آپ نے یہ لکھا تھا کو خط وہ بھی جیب سے نکال کے لئے ارادے کہ میں نے وفاق کو اس طرح مطلع کیا تھا یا وفاق سبائی حکومت کی طرف سے کمراصلہ آیا ہو اور اس کا نوٹس نہ لیا ہو تو ہم ذمہ دار ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب سوات کے حالات خراب ہوئے ہیں تو اس پہ بلیو شفٹنگ اور سیاست بلکل نہیں ہونی چاہیے خان صاحب کو بڑا دل کر کے اس کی بقاعدہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ میری سبائی حکومت ناکام رہی ہے اور میری سبائی حکومت بھی پانی پھیر دیا اور اپنی ناکس کار کردگی کی وجہ سے آج لوگوں کی جانے خطرے میں ہیں تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے جنگی اسلام صاحب دیارہ بیٹھ دیکھیں اللہ کا شکر ہے دو تین چیزیں جو پچھلے ڈیڑھ دو ہفتوں میں دار صاحب کی آنے کے بعد ہوئی ہیں نمبر ون یہ کہ جب بجلی کے بلو میں فیول ارجسمنٹ چارٹ ڈالا گیا تھا اس کو بالکل نہ ہونے کے برابر کر دیا گیا ہے تو بجلی کے بلو میں اب ریلیف آپ کو نظر آئے گا اور وہ دس روپے سے تقریباً کوئیس پیسے پر اس کو لائے گیا ہے فیول کی پرائیسز میں پندرہ روپے کی جو چودہ روپے کی کمی کی گئی تھی مزید کمی متوقع ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ روپے مستحکم ہوا ہے ڈالر کی آج بھی ہر روز ایک ڈیڑھ دو تین روپے ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوتی ہے تو ڈالر کی جو قدر میں کمی واقع ہو رہی ہے روپے مستحکم ہو رہا ہے پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع ہو رہی ہے بجلی کے بلو میں ریلیف دیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے وہ ڈار ورسس ڈالر کی جو ڈیبیٹ ہے اس کا انشاءاللہ مصبت نتیجہ نکلے گا اور آنے والے دنوں میں عوام کو مزید ریلیف ملے گا اور ہم نے اس کلیل مدت میں کوشش کی ہے کہ ملک کو ہم نے ڈیفالٹ سے بچائے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور مزید بہتری آگلے چند ماہ میں دیکھیں گے بہت شکریہ جی